مثلا بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جو نفس اور شیطان کے اثرات کو زیادہ قبول کرتی ہیں تو جب یہ اس طرح ہوتی ہے کہ روح مکمل طور پر شیطانی اثر کے تابع ہو جاتی ہے جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان پر دو رکعت نماز پڑھنا تو پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور اسی وقت میں اس کو چھے گھنٹے آپ گیم کھلوا لیں چھے گھنٹے گراؤنڈ میں بٹھا لیں چار گھنٹے دوستوں کے ساتھ گندی فہش گفتگو کے لیے بٹھا لیں اور دنیا کمانے کے لیے چاہے وہ زلیل ہو رہا ہو گالیاں سن لے گا دھوپ برداشت کر لے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دو رکعت نماز کے لیے آپ کہیں کہ آکے دو رکعت نماز پڑھ لو اسے ایک پہاڑ کے برابر محسوس ہوگا ویسے وہ باہر کتنی بھی عوارہ گردیاں کرتا ہے اسے پندرمنٹ کے لیے کہیں کہ آئے درس قرآن میں بیٹھیں درس حدیث میں بیٹھیں اس کی طبیعت پر اتنی بیچینی اور استراب تاری ہوگا کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا جو گناہ چھوڑنے کو بہت ہی بڑی اپنے لیے مشکل بات سمجھے گا گناہ نہیں چھوڑے گا اور پھر گندی باتیں گندے غلیظ خیالات نگاہ میں گندگی زبان میں گندگی کردار اور عمر اور اخلاق میں گندگیاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روح شیطانی ہو چکی ہے یعنی شیطانی اثر اس نے لے لیا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر جو شیطانی اثر ہے وہ یہ کہ دوسروں کے لیے باعث سے تکلیف بننا اپنے زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا اور اس میں پھر لذت محسوس کرنا اس طرح پیسے دبا لینا لوگوں کو دھوکہ دینا فراد کرنا دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں فراد کر رہے ہیں غریب لوگ جنہوں نے بچیوں کے لیے بچاروں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر مکان کے لیے بچیوں کے شادی کے لیے بچے کے روزگار کے لیے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اور لوٹ لات کے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کو حیاء شرم نہیں آتی تو یہ جو ارواح ہوتی ہیں یہ گویا کہ شیطانی اثرات قبول کر کے مثل شیطان ہو جاتی ہیں تو یہ شیطانی ارواح کہلاتی ہیں اور باقی جو ہیں وہ روحانی اثرات کی حامل روحیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہیں